چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی تاریخ کی ایک اور انوکی سزا مشہور ادارے کے سربراہ نے ایک ملازم کو چالیس روز بقائدگی سے نماز ادا کرنے کی سزا سنا دی مگر اس کا جنم کیا تھا جانی تمام تر تفصیلات اس حبر میں ناظرین طلبہ اور ملازمین کو غلطی کرنے پر سزا نہیں دی جائے گی بلکہ اصلاح کی جائے گی فیصل آباد کی ذریعی یونیورسٹی نے ملازمین کو چوری کی سزا دینے کا نیا انداز اپنایا ہے میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر زفر اقبال نے چوری کرنے والے ملزم کو چالیس روز تک نماز پڑھنے کی ہدایت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ نماز کی طرف راگب کرنے سے ہی لوگوں کو راہ راست پر لائے جا سکتا ہے ذریعی یونیورسٹی میں چوری کی جانے والے ملازم نے ملازمت بحال کرنے کی درہواست کی تو وائس چانسلر نے ملازم کا معافی نامہ قبول کرتے ہوئے اسے چالیس روز نماز پڑھنے کی ہدایت کی انہوں نے ملازم کو چالیس روز نماز باجمات پڑھنے کی شرط پر نوکری پر بحال کیا وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ وہ سزا کے بجائے اصلاح کرنے کا کلچر متعارف کروانا چاہتے ہیں حیال رہے کہ ذریعی یونیورسٹی فیصلہ باد کے وائس چانسلر ڈاکٹر زفر اقبال کی طرف سے اس طرح کے اقدامات پہلے بھی دیکھے جا سکتے ہیں فیصلہ باد ذریعی یونیورسٹی نے چودہ فروری کو سٹر ڈے منانے کا فیصلہ کیا ہے وائس چانسلر ڈاکٹر زفر اقبال نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم اپنی ثقافت میارات اور اسلامی اقدار کو فروغ دے رہے ہیں منصوبہ تیار کر رہے ہیں جس کے تیت ہم یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ہواتین طلبہ میں سکاف شال اور گاؤن تقسیم کریں گے ناظرین اس حبر کو لے کے وزیراعظم عمران حان خوب ہوش ہوئے اور انہوں نے ڈاکٹر زفر اقبال کو اس اقدامات پر انعام دینے کا اعلان بھی کیا اس حبر کو لے کے اپنے رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کریں ہمارے چینل سبسکرائب کریں آپ کو لیٹر ساپ ڈیٹس ملتی رہیں گی